السلام علیکم پیارے بیوارز کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خریصے ہوں گے دوستو میں اپنی ویڈیو کی شروع میں ہمیشہ اپنے پیارے دوستوں کے لیے یہی دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان سب کو جو بیمار ہیں ان کو صحت و تنزلستی عطا فرمائے آپ کے رشتہ دار آپ کے دوستہ عباب آپ کے ہمسائیہ اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد دے تو کیسے ہیں آپ دوستو آج میرے پاس خاص مہمان ہے تو آپ دیکھیں گے خود بخود جان لے گے کہ وہ بھی یوٹیوبر ہیں تو ان سے بھی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ میرے کرتی ہوں آپ سب خیر خیریا سے ہوں گے اور اللہ کی خضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو بھی باز میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندرستی دے آمین تو معامین تو آج میں آج ہوں اپنی آپی کے گھر تو اسگر بھائی کے گھر بھی اور آپی کے گھر تو ان سے ملک سپیشل ملنے کے لیے آئی ہوں کیونکہ پہنے بھی آئی تھی عید پر تو چلی گی اس طرح خاص بھی صبح ایک دو گھنٹے کے لیے آئی تھی تو میں نے سوچا کہ اب آج ہم نہیں رکیں گے ایک رات کے لیے تو پھر چلے جائیں گے تو اسی وجہ سے ان کے پاس آئیں آج رات جو ہے نا بابی ہمارے پاس آئیں تو ان کے لیے سپیشل ہم کھانے کا انتظام بھی کریں گے اس کے علاوہ ان کے چینل کا جو لنک ہے میں نے اپنی ڈسکریشن میں دے دیا ہے آپ ان کے چینل پر بھی جائیں بہت اچھی ویڈیو بناتی ہیں یہ میرے چینل کا نام ہے فیملی فود سیکرٹس ان کے چینل کا نام ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی ان کو ہم اپنا گاؤں بھی دکھائیں گے اور بھی اچھے اچھی چیزیں بتائیں گے ان کا گاؤں بہت ہی پیارا ہے خوبصورت ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کا گاؤں اللہ تعالی نے سیاہ دے کامیابی دے جو چیز میں دکھانے چاہ رہا ہوں ان کو تو وہ ہے خجور تو خوبص کو پھالا چکے ہیں تو ان کو بھی بہت پسند آئے تو تھوڑی تیر میں ہم جائیں گے باہر گھومنے کے لیے تو خجور بھی دکھائیں گے اور بھی پوتے ہیں وہ خوبصورت وہ بھی دکھائیں گے ابھی پیاس لگ گئے تو ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا پانی پی لیتے ہیں کیونکہ گھومی بہت زیادہ ہے سب سے پہلے پیاس کے لیے پانی بیسٹ ہے اور سادھا پانی اور پانی بھی اور لے لیں دوسرے کے لاتے تو ان کے جو خامت صاحب ہیں ہیس بینڈ تو سکندر بھائی آپ ان کو بھی جانتے ہیں تو وہ تھوڑی تیر پہلے چلے گئے تھے کیونکہ ان کو ضروری کام تھا انشاءاللہ وہ صبح صبح رہے آ جائیں گے تو پھر وہ اپنی بیگم صاحبہ کو لے جائیں گے تو آج یہ ہمارے پاس ہے خوشی کی بات ہے مہمان نوازی کا ہمیں موقع ملا ہے تو ابھی ہم بھاوی کو باہر لے کر جائیں گے اور اپنا گاؤں کا نظارہ کرائیں گے جو ہمارے فروڑ کے اور دوسرے پودے ہیں وہ بھی دکھائیں گے تو آئیے چلتے ہیں بھاوی آپ دیکھیں یہ تقریباً ایک سال پہ نے یہ پودا میں نے لگایا تھا اجوہ کا ہے یہ یہ ماشاءاللہ بہت کیارا ہے ماشاءاللہ سے اب انشاءاللہ اس کو جو ہے نا اگلے سال تک اس کو پھالانا شروع ہو جائیں گے اور یہ دیکھ رہی ہیں آپ یہ تین سال پہلے میں نے لگایا تھا یہ ابھی کچھا ہے یہ ابھی کچھا ہے تقریباً اس کو یہ جولائی کی پندرہ طریق کو اس میں یہ پکنے لگ جائے گی جولائی کی پندرہ طریق کو پھر آپ آ جانا انشاءاللہ یہ جولائی کی پندرہ سے بیس طریق کا کیلئے خجور جو ہے نا اور گرمی بھی بہت زیادہ ہوگی ہاں گرمی تو بہت زیادہ ہوگی تو اور بھی کچھ پودے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ پودا تقریباً تین سال پہلے یہ بھی تین سال پہلے میں نے لگایا تھا یہ مسمی ہے اور اتنی تداد میں یہ لگا ہوا ہے تو بہت ہی میٹھا ہوتا ہے ہر سال ماشاءاللہ یہاں درخت بھی بہت پیار لگتے ہیں کیونکہ یہاں دھیات کا علاقہ ہے اور جنگل بھی ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ یہ ابھی تو تقریباً اس کو اڑھائی سے تین مہینے دے رہے اور اس کے ساتھ یہ لیمو کا ہے نہیں نہیں لیمو کا نہیں ہے یہ یہ کنوں وہ مسمی ہے اور یہ کنوں یہ بھی کافی تدادہ یہ کھٹے ہوتے ہیں یہ کھٹے نہیں ہوتے یہ سردیوں میں تھوڑا دیر سے میٹھا سے سمیاتی ہے جب کوہرے کھٹے ہیں ماتا ہے تو یہ اورنج میں اتنے شونک سے نہیں کھا پی اور یہ کھٹے ہوتے ہیں کھٹے کھٹے ہوتے ہیں جب مزے کے ہوتے ہیں یہ کوہرے میں میٹھا ہوتا ہے کوہرے سے پہلے یہ تھوڑا کھٹا ہوتا ہے کوہرے میں میٹھا ہوتا ہے تو اور بھی آگے پودے ہیں ہمارے یہ ششنگ کا درخت تقریباً اس کو پندرہ سالوں پندرہ سے بیس سال ہو گئے ہیں اس کی جڑ سے یہ ایک بار جانا ٹوٹ گیا تھا آندھی سے تو یہ دوبارہ پھر اس کے جانا شاکھیں نکلیں تو کافی یعنی کہ بڑا ہو گیا ہے اس کی جڑ ہوگی نا اس کی جڑ یہ بہت کار آمد ہے اس کی چار پائی اور اس کا جو آپ نہیں پر بیٹھ جا کریں آپ پاس لائٹ نہیں ہے نا میں تو اکثر ادھر ہی ہوتا ہوں ادھر ہی ہوتا ہوں سایا کے طور پر یہ ایک اور درخت ہے یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کے پاس سب کچھ ہیں لیکن علاقہ بھی ٹھیک ہے بلکل تو گھر بھی ہیں لیکن اس کے جو ہے نا ان کے ایک مسئلہ ہیں ان کے پاس لائٹ نہیں ہوتی کیونکہ سردیوں میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا گھر میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس پنکھے وغیرہ یا کوئی مسئلہ یہ ایسا ہوتا ہے بچے اگر سو جن کو سو سکے تو ایسا نہیں ہے سسٹم کے پاس بابی بات ہی ہے کہ ہم نے کتنی بار کوشش کی دور دور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ کھڑی ہے لیکن یہاں پر ہی ہے سروے بھی کروایا ہمارے گاؤں میں ہے تقریباً یہاں سے پانچ چھ اکڑ سفر ہے ادھر تک لائٹ ہے بہت کوشش کی سروے بھی کروایا لیکن ابھی تک ہمارے پاس لائٹ ہے یہ دو تین گھار ہوں گے جو بچے پڑے ہیں نہیں کافی ہیں یہ ادھر تقریباً بیس پچیس گھار بھی بچے ہوئے ہیں یہ شہتوت کا پودا ہے یہ بھی تقریباً چھ سات سال ہو گئے ہیں اس کو ہم نے لگایا تھا اس کے پتے کافی گہرے ہوتے ہیں اس کا سایاں بہت گہرہ ہوتا ہے تھندک بھی دیتا ہے تو یہ بھی خوبصورت پودا ہے اور یہ ساتھ میں روٹ کراسٹ یہ بھی ہم نے کٹائی کر لی ہے میرے بھائی کا ہے یہ کھیت تو اس کے ساتھ انہوں نے تھوڑی سبزی بھی لگائی ہوئی ہے سبزی کا بھی نظارہ کراتا ہوں میں آپ کو تو تو بھابی صاحبہ کو میں سبزی کی طرف لے کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ٹنڈے کا پودا ہے یہ تقریباً بیس دن کا اس کا جو ہے نا لگانے کا ٹائم ہوئی ہے ابھی اس کو چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں لگے ہوئے ہیں اور یہ ساتھ میں گمار کے پودے بھی لگے ہوئے ہیں اور جو اس گرمیوں کی سبزی ہوتی ہے نا مجھے سب سے زیادہ پسند کونٹی ہے کریلے کریلا بھی لگا ہوا ہے یہ سامنے یہ پودا کریلے کا لگا ہوا ہے میرے خیال میں ادھر کریلے کے میں نے پودے لگایا تھے نہیں ابھی ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے کریلے کے یہ کریلے بھنڈی ہے بھنڈی میں ادھر کریلے کے پودے لگایا تھے شاید اگے نہیں ہے تو انشاءاللہ اور لگائیں گے اس میں یہ بھابی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روت کراس کے پودے ہیں یہ خاص طور پر میں نے آپ کو اس لیے دکھائی ہیں کہ یہ پانچ سال کی فصل ہوتی ہے اس میں ایک اس کو ایک ہی بار بیٹ دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ پانچ سال جو ہے اس کی صرف کٹائی ہوتی ہے پانچ سال تک جانور کھا سکتا ہے پانچ سال تک اس کو اور اس میں پروٹین بہت ہے تقریب ان پچیس تیس پرسنٹ اس میں پروٹین ہے اور یہ گوشت جانور جو موٹا ہوتا ہے گوشت جو بڑھتا ہے اس سے وہ بہت فیدے مند ہے اس کے علاوہ دودیل جانوروں کے لیے بھی فیدہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک نئی تقنیک ہے تو ماشاءاللہ سے یہ بہت خوبصورہ چارہ ہے مجھے بہت پسند آتا ہے مائی فیوریٹ تو انشاءاللہ یہ جانور کے لیے بھور رہا ہے یہ بھی مزاق کر رہے ہیں میرے ساتھ تو میں ویڈیو کا استعدام کرتا ہوں دوستو تو آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پسند ہی ہوگی انشاءاللہ جو ہے نا کال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تو ویڈیو کے آخر میں میں اپنے دوستوں کے لیے یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان سب کو جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سیعت و تندستی عطا فرمائے آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست عباب آپ کے ہمسایہ اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد دے تو دوستو یہ تو چلتا رہتا ہے سلسلہ ہمارے بلوگ کا کبھی کی در کبھی کی در تو آج بھابی صاحبہ آگئی ہمارے لیے بیس فخر ہے کہ ہمیں ایک ویڈیو مل گئی تو انشاءاللہ کالک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اس وقت آگا آپ سے زیادہ چاہیں گے اللہ حافظ